دیش آج منا رہا ہے پندروہ کرگل وجہ دیوست انڈیا گیٹ کے امرجمان جیوتی پر شہیدوں کو دی گئی شدہان جلی رکشہ منتری ارنجیٹلی اور تینوں سیناؤں کے پرمکتے موجود رکشہ منتری سمیت تینوں سیناؤں پرمکتے نے پھولوں کی مالا آرپنڈ کر شہیدوں کو دی شدہان جلی گرگل کے دراست سیکٹر میں دھوم تھام سے منا کرگل وجہ دیوست جوانوں نے شہیدوں کو کیا یاد گرگل وجہ دیوست کے بیچ پھر سے سامنے آیا پاکستان کا ناپاک منصوبہ خریب دو سو آتنگوادی پاکستان سے گھسپیٹ کی کوشش میں سیناؤں نے کیا خلاصہ سیز فائر گاولنگر کر آتنگوادیوں کی بھائرت میں گھسپیٹ کرانا چاہتا ہے پاکستان لفرین جنرل کیج سنگ نے کیا سازش کا پردہ فاش گرگل کی پور وسندیا پر پاک کی ایک اور ناپاک حرکت لسی پر پھر پاکستان نے کی گھولا باری بارہ مولا میں آتنگوادی حملہ ایک پلس کرمی شہید تین گھائے پونچ کے منڈر سیکٹر میں سیز فائر گاولنگر پاکستان کی طرف سے ہوئی فائرنگ بھارتی سینہ نے دیا موہ توڑ جواب گونگریس کے نیتا وپکشپت پانی کی امید کو لگا جھٹکا اٹورنی جنرل نے دی سرگار کو رائے کونگریس کو اس کا ادھکار نہیں یہ فیصلہ صحیح فیصلہ نہیں گئی اس سے لوگ تانتر مضبوط نہیں ہوگا ایلو پی اگر ریکوگنائز ہوتا اسپیکر ریکوگنیشن دیتی تو وپکش مضبوط ہوتا شبیس گیارہ حملے میں سامنے آئی پاکستان کی ایک اور کرتوت مقدمے کی چار شیٹ میں خواہب ہے حافظ سعید کا نام آج تک کے صحیحوں کے اخوار میل ٹوڈے نے کیا خلاصہ بھارتی جانچ ایجنسی کی چار شیٹ میں ماسٹر مائنڈ بتایا گیا ہے حافظ سعید اگستان کی چار شیٹ میں لشکر کے کمانڈر زکیور رحمان لکفی اور لشکر کے دوسرے آتنگوادیوں کو بتایا گیا حملے کا دوشی پاکستانی چار شیٹ بھارت کے اس دعوے سے نہیں رکھتی اتفاق کہ حملہ وروں گوہتیار اور کمانڈر پرننگ میں پاک پیشہ وروں کی تھی بھومی کا چار شیٹ سامنے آنے سے ایک بار پھر سامنے آئی پاک کی دخوابازی بھارت کے حافظ سعید کے خلاف پاک کو صحفے ثبوتوں کو پاکستان پہلے ہی کہہ چکا ہے ناکافی یو پی ایس سی کی پریقشہ کو لے کر آندولان آج بھی رہے گا جاری نیسی آئی بھی اترے گا چھاتروں کے پکش میں جنتر منتر پر ہوگا یہ ویرود پردشن آندولان کاری چھاتروں کا آندولان جاری پریقشہ رد کرنے کی بانگ کو لے کر سنسط کے سامنے دیں گے دھرنا دلی محراسط نے لیے گئے تین سو آندولان کاری چھاتروں کو پلس نے چھوڑا مگرنی جنرگر پانچ کر چھاتروں نے پھر سے کیا ہنگامہ دلی کے علاوہ یو پی میں بھی یو پی ایس سی پریقشہ کے ویرود میں چھاتروں کا آندولان الہاباد میں روکی ٹرین یو پی کے کارٹ میں موجودہ حالات پر ویجی ویدھائک سنگیت سوم کا بیان کہا اکلیش سرکار نہیں چاہتی دور ہو سمجھے سنگیت سوم کا اروپ اکلیش سرکار کے ووٹ بینک کے چلتے اپچناو تک تناو پرکار رکھنے کی منشاہ کارٹ کوچھ کرنے پر سنگیت سوم نے دی دھمکی کہا پارٹی کے فیصلے کا انتظار میں جانا چاہوں گا تو نہیں روک سکتے پولس کارٹ جانے سے سادوی پراشی کو روک چکی ہے پرشاہ سن مندر سے مائک ہٹانے کو لے کر بڑھا تھا فیواز بطور راشوطی پرنو مکھر جی کے کاریکال کے دو سال پورے ہونے پر ہوا پسپت کا ویموچن پردان منتری موڈی رہ موجود راشوطی پرنو مکھر جی کے کاریکال کی کی تاریف مجھے سنگھ نئے ویکتی کو ہر پل آپ کا مارترسن ملا ہے بی جی پی سانسد کپتان سنگھ سولنگ کی بنائے گئے ہریانہ کے نئے راج جپال ایس جی پی سی ویواز کے بیٹ جگنات پہہڑیا کا کاریکال ہوا ختم شیرومنیہ گالیدل اہم بیٹک لیں گے پنجاب کے موکی مندری پرکاشنگ بادل ہریانہ ایس جی پی سی کے خلاف رانہ نیتی پر کریں گے چرچہ اب رچسور میں کل بلائی گئی ہے سیکس امودائی کی بڑی بیٹک سیکس امودائی ہریانہ کی ایس جی پی سی گھٹن پر اپنی رانہ نیتی بنائے گا بل رام جی ڈنڈن برے چھتیز گڑھ کے راج جپال چھتیز گڑھ آئی کورڈ کے چیف جسٹس یتین در سنگھ نے دلوائی شپت سٹیز گڑھ کے سیم برمن سنگھ سمیت کئی صدر ستھے موجود یو پی کے سیدھا پر میں ائر فورس کا ہیلیکاپٹر ہوا حادثی کا شکار ساتھ کی موت لکھنوں سے کچھ دور اچانک گرا ہیلیکاپٹر مہاراشتر میں کانگریس نسی پی کے گڑھ بندھن کے امتحان کا وقت مہاراشتر کے مقیمتری چفوان کا دعویٰ دونوں باڑیوں کے آتنے سممان کو دھیان میں رکھتے ہوئے کیا جائے گا سمجھاتا راجی کی سب سے بڑی پارٹی ہے دیش کی ایک پرمک پارٹی رہی رہے اور اس پارٹی کا آتنے سنمان ہماری سب کے لیے بہت مہت اپنی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی باتشیت ہماری ہو رہی ہے دونوں ڈالوں کے آتنے سنمان کو مدی نظر رکھتے ہوئے ہم سمجھاتا کرنے بیٹکز پہلے انسی پہ نے دکھایا کانگریس کو آئینا آر آر پرڈل کا بیان آتنے سنمان کی بات کرنے والی کانگریس پہلے زمینی حقیقت کو سمجھتا جیونائل جسٹس ایکٹ میں بدلاف کی تیاری محلہ بال کلیان منترالینے کیبنٹ کو بھیجا پرستاف سولہ سال سے زیادہ کے پلتکاریوں کے ساتھوں بالکوں جیسا پرات پھر شاہ سن نے سرکشا کے پختہ انتظام کی علاقے میں دھارہ ایک سچوک والیس لگائی چار جگہ سی سی ٹی وی کیمرے لگائے مودی سرکار پر راہل گاملہ کہا مہنگائی ہٹانے کے وعدے کا کیا ہوا جو سرکار دلی میں آئی ہے انہوں نے بڑے بڑے وعدے کیے تھے اور سب سے بڑا وعدہ پرائسز کا تھا اور یہاں کمپلینٹ یونیورسل کمپلینٹ ہے کہ سبجی کے دام بڑھتے جا رہے ہیں اور سرکار کچھ نہیں کر دی ایک بات ضرور دکھری ہے کہنے میں اور کرنے میں بہت پر گلاوزگو میں چل رہے کومن ویڈ کھیلوں میں شکروار کے کھیل ختم ہونے تک بھارت کی میڈل لسٹ میں جڑے دس پتک اب ان اف بندرانے جیتا گولڈ دس میٹر ائر رائفل میں یہ جیتا گولڈ بھارت کی جھولی میں اب دس میڈل تین گولڈ چار سلور تین براؤنز انڈرسن جڈیجہ ویوات پر میچ ریفلی نے جڈیجہ کو پایا لیول ون کا دوشی پچاس فیسیزی میچ فیس کٹے گی بی سیزی آئی کے اپنے فیصلے پر جتائی ناراضگی آئی سی سی سے اپیل کرنے پر ہو رہا ہے وچار انڈرسن کی شکایت پر ایک اگست کو سنوائی غزہ سے بہار بھی پہنچنے لگا اسرائیلی فوجوں کا سنگرش فلسطین کے پشنے حصوں میں حملے میں شکروار کچھ چھے لوگوں کی مات ملیشیائی بیمان حادثے میں مارے گئے نیدرلینڈ کی پچھتر اور ناگرکوں کے شرف پہنچے بدوار کو چالیس برسپت کو ستر ناگرکوں کے شرف پہنچے تھے نیدرلینڈ فرنچ زینہ نے جاری کی آلجیریا بیمان حادثے کی جگہ کی تصویر ہے جگہ جگہ دکھائی دی رہا رہا ہے ملوہ ایک سو دس سیاتری تھے سوار